بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائید رہن والا ہے آج ہم کیمیسٹری کر رہے ہیں کیمیسٹری کو دمی علم کیمیا کہتے ہیں اور آج ہم کریں گے ٹائپس آف مولیکیولز ایک مولیکیول کیا ہوتا اس میں کتنے ایٹم ہوتے ہیں مولیکیول کنسسٹ آف تو اور مور ایٹم آف تا سیم ایلیمنٹ آف دیفرنٹ ایلیمنٹ ایک مولیکیول ایک ہی ایلیمنٹ کے دو یا دو سے زیادہ ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے جو کیمیائی طور پر جڑے ہوتے ہیں یعنی ڈیفرنٹ ایلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کیمیکلی بانڈڈ ہوتے ہیں مولیکیول کسی ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کا سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جو ایلیمنٹ بلکل اکیلہ ایکزسٹ کرتا ہے اور ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کی خصوصیات ظاہر کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مونو ایٹومک مالیکیول کی مونو مین اکیلہ ایٹومک ایک ایٹم کا مالیکیول نوبل گیسز جو ہوتی ہیں وہ نان رییکٹیو ہوتی ہیں اور کسی اور جو ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ بانڈ نہیں بناتی اس لئے ان کو نوبل گیسز کہتے ہیں نوبل گیسز کے سب سے بیرونی شیل میں الیکٹران پورے ہوتے ہیں انہیں الیکٹران حاصل کرنے شیئر کرنے یا لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہیلیم نیون اور آرگان جہاں ہیں یہ نوبل گیسز کے نام ہیں سٹیبل مستحقم ہوتی ہیں اور ان رییکٹیو غیر تعامل ہوتی ہیں دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ رییکٹ نہیں کرتی یہ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ عام طور پر کیمیکل بانڈ نہیں بناتی they are monotomic which means they exist as individual atoms یہ کیلے ایٹم کی شکل میں ہوتی ہیں اس لیے ان کو مونو اٹامک کہتے ہیں جیسے ہیلیم نیون اور آرگان مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک اور اللہ تعالیٰ اقیلہ ہے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اس نے کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا تو پیارے بچوں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعروف ہے اللہ کو جاننے کے لئے قرآن مجید پڑھیں سمجھ کر پڑھیں آپ کو ادو پڑھنا آتی ہے تو ترجمے سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم آپ نے تین آیات قرآن کی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنی ہے اب ہم دوسری ٹائپس کے مولیکلز کی طرف آتے ہیں جن کو ڈائی اٹومک مولیکلز کہتے ہیں اس کی ایگزمپلز ہیں اور نائٹروجن آکسیجن اور نائٹروجن دو مولیکلز کے پاس اب تیسری قسم ہے ایک مولیکل میں تین ایٹم ہو تو اس کو ہم ٹرائی ایٹومک مولیکیول کہتے ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کاربن اور دو آکسیجن کے مولیکیول ہیں پھر اگر ایک مولیکیول مینی ایٹمز بہت زیادہ ایٹمز ہوں تو ہم اس کو پولی ایٹومک مولیکیول کہتے ہیں جیسے میتھین اور ایتھائیل ایلکول آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایٹمز ہیں اس میں ایک کاربن کے اراؤنڈ چار ہائیڈروجن ہیں اور اس میں پھر ہے ہومو اٹامک مالیکیل ہومو کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے all atoms are of the same element جتنے بھی ایٹم ہیں وہ ایک ہی ایلیمنٹ سے ہوتے ہیں مالیکیل میں ایک ہی قسم کے ایلیمنٹ کے ایٹم ہوتے ہیں جیسے کلورینز کے دو مالیکیل ہیں فاسفورس میں چار ہیں اور سلفر میں آٹھ ہیں ہیٹرو اٹامک مالیکیلز ہیٹرو کا عام انگلش میں مانی ہوتا ہے مختلف two are more kinds of ایٹم مختلف ایلیمنٹ کے ایٹم ملکر مالیکیل بناتے ہیں جیسے ایٹ سی ایل میں ہائیڈروجن اور کلورائیڈ ہیں وارٹر میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں اور میتھین میں کاربن اور ہائیڈروجن ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر